اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ایسی طرح میں اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جو کہ بہت ہی انفرمیٹیو ہوتی ہے سو اسی طرح میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں جو کہ پنجابی نیویسٹی کا گریجویشن اور سٹورن ماسٹرز کے سٹورنٹس کے لیے ایک نیا اندام ہے سو میری ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک ضرور دیکھے گا اور میرے چینل پوائنٹ آٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے سو جی چلتے ہیں پنجابی نیویسٹی نے گریجویشن اور ماسٹرز کی سطح پر امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا ترشمان پنجابی نیویسٹی خورم شہزاد کے مطابق بی اے اور بی ایسی پارٹ ٹو کے امتحانات بائیس جولائی سے شروع ہوں گے ایم اے ایم ایسی بی ایٹ پارٹ ٹو کے امتحانات سیونت سبتمبر سے شروع ہوں گے ترشمان کے مطابق پارٹ ٹو کا امتحان دینے والے امیدوار روایتی اور ایم سی کیوز آن لائن امتحان دینے کی تیاری کریں پندرہ جولائی کے بعد یونیویسٹی کھلی تو پارٹ ٹو کے امتحانات روایتی انداز میں ہوں گے ترشمان کا کہنا ہے پندرہ جولائی کے بعد یونیویسٹی بند رہنے پر پارٹ ٹو کا امتحان آن لائن ایم سی کیوز بیس پر ہوگا آن لائن امتحانات نہ دینے والوں کو یونیویسٹی کھلنے پر روایتی امتحان دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا روایتی امتحان لینے کا فیصلہ حکومتی اجازت سے مشروط ہوگا بی اے بی ای سی اسیو سی ایٹ گریڈویٹی ڈگری ان آرٹس کے امتحانات یکم اکتوبر سے ہوں گے ترشمان خورم شہزاد کے مطابق بی اے سائنس پارٹ ون کی سلانہ امتحانات بھی یکم اکتوبر سے ہوں گے ایم اے ایم ایسی بی کام اسیو سی ایٹ ڈگری ان کومبرنس کے امتحانات دو نومبر سے شروع ہوں گے یونیورسٹی ترشمان کے مطابق پارٹ ون کی امتحانات روایتی انداز میں مونکت تاہم حکومتی اجازت سے مشروط ہوں گے سو یہ تھی آج تک ہی ایک انفرمیٹیو ویڈیو میں کرتی ہوں کہ آپ کو اسے کچھ اگاہی ہائی سل ہوگی ہوئی ہوگی جو کہ سٹورنٹس اس بارے میں تھے کہ پیپر کب ہونے ہیں کب نہیں ہوں گے دیٹ کب اناؤنس کی جائے گی اور کیا ہوگا کیا نہیں یہ جو آپ کے ٹرڈیشنل ایگزام ہیں یا ایم سی کیوز اون لائن ایگزام ہیں اب ان کے بارے میں کوئی فائنالائز نہیں بتایا گیا ہے سٹورنٹس کو دونوں ویڈ میں اپنے آپ کو پیپیر کرنا ہوگا کہ ٹرڈیشنل ایگزام بھی ہو سکتے ہیں اور آن لائن ایم سی کیوز ویڈ میں بھی ایگزام ہو سکتے ہیں سو ڈرٹ کے تیاری کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال کیجئے رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا ہامی و ناصر